دوستو بچے تو سبی کو اچھے لگتے ہیں لیکن کچھ بچے دنیا میں ایسے بھی ہیں جو کہ باقی تمام بچوں سے بلکل مختلف ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دس ایسے بچوں کے بارے میں جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ منفرد ہیں لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں لونہ فینر کی دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سوپر ہیروز نے اپنے چہرے پر کالے رنگ کا ماسک لگایا ہوتا ہے جیسے کہ رتک روشن جب آپ نے اسے کرش کے اندر دیکھا ہو یا پھر بیٹ مین جو کہ مختلف فلموں میں کالے رنگ کا چشمہ لگاتا ہے لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ کبھی کوئی بچہ ایسا پیدا ہو جو قدرتی طور پر اپنے چہرے پر اسی طرح کا کالا چشمہ لے کر پیدا ہو جیہاں دوستو یہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو کہ بلکل سوپر ہیرو کی طرح کی اینک جیسا امپریشن لے کر پیدا ہوئی سائنزان کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پر موجود یہ جو داغ ہے یہ بنیادی طور پر کسی کینسیریس سیل کی موجودگی کا پتہ دیتا ہے لیکن اس کے والدین رشیہ سے اس کی سرجری کروا رہے ہیں اور تھوڑے تھوڑے حصوں میں اس کے پورے چہرے سے یہ داغ اتروا دیا چائے گا جو کہ اب تک تقریباً آدھا اتر چکا ہے دوستو فلیپین کے اندر نیلی آنکھوں کا کوئی بچہ پیدا ہونا بہت ہی عجیب و غریب بات ہے جب تک کہ بیرونی جدہ سے یعنی امریکہ یا کسی اور ریاست سے کسی کے ساتھ میٹنگ یا کروس نہ کروایا جائے لیکن دوستو چینیا ایک ایسی چھوٹی بچی ہے جس کے باڈی میں کوئی فارن بلڈ یعنی بیرونی کسی کا اون موجود نہیں ہے بلکہ اس کا یہ جو نیلا رنگ ہے آنکھوں کا یہ میوٹیشن کی وجہ سے ہے اور فلیپین میں یہ انتہائی خوبصورت مانا جاتا ہے دوستو جنیٹک میوٹیشن یعنی کہ جنیاتی طول پر ایک تبدیلی واقع ہونے کی وجہ سے دوی نام کا یہ لڑکا واشنگٹن ڈی سی میں رہتا ہے اور اس کی جسم میں یورک ایسیڈ یعنی کہ پیشاب بننے کا عمل درست طریقے سے نہیں ہو پاتا یہی وجہ ہے کہ اس کی پوری باڈی ایسے ہارمونز ریلیس کرتی ہے جو بے چینی پیدا کرتے ہیں اور ان میں یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس لیے اس کے والدین نے اس کے موک کے اندر بریسز لگا رکھے ہیں تاکہ یہ اپنی زبان نہ کٹے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو بھی بانا گیا ہے تاکہ یہ کسی باڈی پارٹ کو نقصان نہ پہنچائے اس کے والدین اور اس کے بہن بھائی اس سے بہت محبت کرتے ہیں ایلی جسٹن دوستو ایلی جسٹن آئلینڈ کے اندر موجود ایک ایسی البینو بچی ہے جو پیدا ہوئی تو بارہ ہفتے کے بعد اس کی ماں کو پتا چلا کہ یہ البینزم کا شکار ہے دوستو ایلبینو بچے وہ ہوتے ہیں جن کی سکن اور بالوں کا رنگ پراپر پگمنٹس حاصل نہیں کر پاتا اور پراپر ڈیویلپ نہیں ہوتا دوستو بارہ ہفتوں کے بعد ہی اس کے والدین کو پتا چل گیا کہ یہ ساری زندگی ڈرائیونگ نہیں کر سکے گی اور جب یہ جوان ہوگی تو اسے چھڑی کی مدد سے چلنا پڑے گا دوستو اس بچی کے لیے دعا کیجئے دوستو یہ چھوٹی سی کیوٹ سی بچی صرف چودہ مہینے کی ہے اور اس کے پوری دنیا میں لاکھوں فالورز ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بچی کے بلکل ماتھے پر ایک ہارٹ شیپ یعنی دل کی نمہ نشان پایا جاتا ہے جو سرخ رنگ کا ہے دوستو جبکہ پیدا ہوئی تو ایون نرسز نے بھی اس کے ساتھ سیل فی لی زارا گستن دوستو یہ ایک ایسی سکن کنڈیشن کی حامل بچی ہے جسے سگمنٹل وٹلیگو کہا جاتا ہے دوستو اس کنڈیشن کے اندر بچی کے چہرے پر ایک بہت بڑا پگمنٹ پایا جاتا ہے جس طریقے سے پھول بہری اگر کسی انسان کو ہو جائے تو اس کے جسم کے دو رنگ ہو جاتے ہیں اس بچی کے کیس میں کہ صرف چہرے پر ہی موجود ہے دوستو شائنہ کے اندر ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جس کے پورے جسم کے اوپر بال اگنا شروع ہو گئے ہیں جو دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ شاید فر ہے جس طریقے سے کسی بھیڑ کے جسم پر بال اگتے ہیں اسی طرح اس بچے کے پورے جسم پر بال اگ رہے ہیں اس کی والدہ ایک ویٹر ہیں جبکہ والد کانسٹرکشن ورکر ہیں دعا کیجئے کہ انہیں اس بچے کی صحیحت کی خوشخبری ملے دوستو سات سال کی یہ چھوٹی سی خوبصورت بچی فرنچ اور انگریزی دو زبانیں بولتی ہے اور اس کی دنیا کی بڑی موڈلنگ ایجنسیز کے ساتھ پاقاعدہ کانٹریکٹ ڈیل ہے یہ مختلف قسم کے کلوڈز یعنی کپڑوں کی نمائش کرتی ہے اور بڑے بڑے فیشن شو کے اندر ریمپ پر واگ بھی کرتی ہے دوستو آٹھ سالہ یہ بچہ ایک انسپیریشن ہے اس نے اپنے بال بڑے کرنا شروع کیے اور جب اس کے بال تقریباً چار سال کے دورانیاں میں لمبے ہوئے تو اس نے انہیں کٹوا کر کینسر کے پیشنٹس کو عطیہ کر دیا یہ چاہتا تھا کہ کینسر کے پیشنٹس خود کو تنہا محسوس نہ کریں اور اس کے اس جسر کی وجہ سے اسے پوری دنیا کے اندر مختلف شوز میں بلایا گیا دوستو سات سال کی یہ لڑکی اس وقت ہالیوڈ کی شنگسترین ادھکاراؤں میں سے ایک ہے جس نے صرف تین سال کی عمر میں لیڈ رولز کرنا شروع کر دیئے یہ جنگ بونی ایچ بیو کے شوز میں بھی آ رہی ہے اور اس نے پوری دنیا کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے جب یہ تین سال کی تھی تو اس کی ماں نے اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر اسے انٹرنیٹ پر ڈال دیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگوں نے دیکھی اور اس کے ساتھ تیار کا اظہار کیا تو دوستو گرین کی ان سب ویڈیوز میں سے آپ کو کونسا بچہ سب سے زیادہ پسند آیا کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھئے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ